ہیلو دوستو آج کا ہمارا وشے رہے گا کیم شافٹ آج ہم جانیں گے کی کیم شافٹ کتنے پرکار کی ہوتی ہیں اس کا انجن میں کیا کام ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ویمستائیں دی جاتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں تو چلیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیم شافٹ کے کارے کی تو کیم شافٹ کے دوارہ ہم جو ہیں کیم لوگ جو کیم شافٹ میں ہم جو کیم لوگ بناتے ہیں تو کیم لوگ کے مادیم سے ہم گول چال کو کھڑی چال میں بدل رہے ہیں اور یہ چال والو تک پہنچانے کے لیے ہم ٹیپیٹ پش روڈ روکر آرم یا ہم یہ کہیں کہ روکر آرم اسیمبلی اس کے بعد آپ کے والو ہم ان کی مدد لیتے ہیں تاکہ والو تک یہ چال پہنچائی جا سکے تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے انجن میں گول چال کو کھڑی چال میں بدلنے میں مدد کرتی ہے اور والو تک یہ چال پہنچاتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اور کاریوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے والو کو اپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی والو کو کھولنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہے اوئل پم کو چال دیتی ہے پیٹول انجن میں ڈسٹیبیٹر کو چلاتی ہے سکیو گیر کے مادیم سے یہاں تک کی پرانے ٹائپ کے جو ہمارے انجن آتے تھے وہاں پر فیول فیڈ پم کا پریوک کیا جاتا تھا تو ایسینٹرک کیم لوگ کے مادیم سے یہ ہے فیول فیڈ پم کو چال دیتی تھی اس کے علاوہ ہم اور آگے بات کریں تو جو آپ کے گیر ڈرائی میکنزم میں اس میں آئیڈل گیر کے دورہ ہم اس کے جو چال ہے وہاں ہم ایف آئی پی تک پہنچاتے تھے فیول انجیکشن پم تک پہنچاتے تھے تو یہ ہے اس کے پرمک کاریاں ہیں جو کہ ہمارے انجن میں کیم شاپ کرتی ہے اس کے بعد ہم اس کے کاریوں کے بات کرتے ہیں تو یہ ہے والو کو کھولنے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے اوئل پم کو اسکیو گیر کے مادیم سے چال دیتی ہے پیٹرول انجن میں جو ہمارا ڈسٹیبیٹر لگتا ہے اسے بھی اس اسکیو گیر کے دورہ چال دی جاتی ہے کچھ پہلے پرانے سمیے میں جو آپ کے انجن آیا کرتے تھے اس میں ہم فیول فیڈ پم کو چال دیتے تھے جس کے لئے ہم اس طریقے کے ایسینٹرک کیم لوگ کا پریوک کرتے تھے اور اسی کے مادیم سے وہے فیول فیڈ پم کو چال دیتی تھی اور اس کے علاوہ ہم تھوڑا اور آگے بات کریں تو جہاں پر گیر ڈرائے میکنزم پریوک میں لیا جاتا تھا وہاں پر ہم آئیڈل گیر کے مدد سے ایف آئی پی تک یہ چال پہنچاتے تھے جو کی کیم شاپ کے دورہ ہی آگے تک دی جاتی تھی اس کے بعد ہم کیم شاپ کی ویوستہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کیاکے ویوستہیں دی جاتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی ویوستہوں کی تو دیکھیں اس میں ہمیشہ دو اینڈ ہوتے ہیں آپ کے ایک تو سا فرنٹ اینڈ اور ایک ہوتا ہے ریئر اینڈ فرنٹ اینڈ وہ ہے بھاگ ہوتا ہے جس پہ آپ کا جو گیر ہے یہ لگا ہو یا پھر پھولی لگی ہوئی ہو یا اس کو کٹ لگا ہوا ہو تو یہ آگے کا بھاگ ہوتا ہے اسی لیے اسے فرنٹ اینڈ کہتے ہیں پیچھے کا جو عصہ ہوتا ہے یہ ریئر اینڈ کہلاتا ہے تو ہے بولٹ کے مادیم سے اسے ہمارے انجن کے کرنگ کیش پر کس دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو یہ ہے ہمارے مین جرنل کہلاتے ہیں جو کی کرنگ کیش میں آدھار گرہن کرتے ہیں اس کی اوپر اسے ٹیک ملتا ہے جہاں پر یہ جا کر کے بیٹھتے ہیں انہی کے مادیم سے بیٹھتے ہیں پھر لوبیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے والبوں کو اپریٹ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں ایک عجیب سی کیم لوب آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس سے ایسینٹری کیم لوب کے نام سے جانا جاتا ہے آج کے سمیے میں اس طریقے کی لوگوں کا پریوں گے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ پرانے سمیے میں پیول فیڈ پم کو چال دینے میں یہ مدد کرتے تھے آج کل چونکہ ہم ایلکٹریکل یا ہم یہ کہیں ایسیو ایلکٹریکل فیول فیڈ پم کا پریوں گے کر رہے ہیں تو یہ پھون روپ سے ایلکٹریکل پر مرور ہوتا ہے تو بیٹری سے چال لیتا ہے تو اس کی آوچکتہ نہیں پڑتی ہے اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو اس کیوں گے یہ ہمارے انجن میں اوئل پم کو چال دینے میں مدد کرتا ہے پیٹول انجن میں یہ ہے ڈسٹیو بیٹر کو چال دیتا ہے لوبریکیشن کی بات کی جائے تو کیم شافٹ میں مین جرنل کے اوپر یہاں پر ایک چھوٹا سا شید دیا جاتا ہے یہ ہے اوئل گیلیری ہوتی ہے جس تا کنیکشن یہاں سے ہوتا ہوا سائیڈ سے ہوتا ہوا اور یہاں پر دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو مین جرنل ہے یہاں تک اوئل کو پہنچایا جا سکے تو یہ ہے لوبریکیشن میں ہماری مدد کرتا ہے کے بعد ہم اس کے میٹیریل کے بات کرتے ہیں تو یہ ہے فورجس آلوے سٹیل کی بنائی جاتی ہے اس کے آگے ہم بات کریں گے کہ اسیمبلی والو تک چال دینے کے لیے ہم کن کن اسیمبلیوں کا پریوک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹیپیٹ کا پریوک کرتے ہیں ٹیپیٹ کے ساتھ میں پوش روڑ لگائی جاتی ہے اور پوش روڑ کے اوپر روکر آرم روکر آرم اسیمبلی جو ہم کہتے ہیں جس میں ہماری روکر آرم روکر آرم شافٹ ہوتی ہے یہ اس طریقے سے اس کے اوپر لگائی جاتی ہے ہمیشہ انجر نرماتا کے انوصار رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ روکر آرم اسیمبلی میں جب آپ دیکھیں گے کہ روکر آرم کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا چھیر دیا جاتا ہے یہ لوبریکشن کے لیے ہے اس کے علاوہ یہاں جو شافٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ ہے آئل گیلری دی جاتی ہے یہاں پر روکر آرم شافٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے یہ ہول ہوتا ہے یہ لوبریکشن کے لیے دیا جاتا ہے اس میں پوری گیلری میں آئل چلتا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا یہ روکر آرم تک پہنچتا ہے روکر آرم سے ہوتا ہوا یہاں واپس سے ہمارے سلینڈر ہیڈ سے ہوتا ہوا بلوک کے جو پش روڑ والے حصہ ہوتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا یہ واپس ہمارے اوئل سمپ میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیپٹ کی تو جو آپ ٹیپٹ دیکھ رہے ہیں یہاں میکنیکل ٹیپٹ ہے لیکن آج کے سمعے میں ہم میکنیکل ٹیپٹ کی وجہ ہم ہائیڈرولیک ٹیپٹ کا پریوگ کر رہے ہیں ہائیڈرولیک ٹیپٹ آج کل سیدھے ہم ہیڈ میں ہی پریوگ میں لے رہے ہیں انہیں والو کے اوپر ہی سیدھا رکھ دیا جاتا ہے چونکہ ہم جو ہے آج کے سمعے میں آور ہیڈ کیم شافت کا سب سے زیادہ پریوگ کر رہے ہیں تو آور ہیڈ کیم شافت میں ہم روکر آرم اسیمبلی کا پریوگ نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے انجن کا بھار کم ہو جاتا ہے اور ایف ایچ پی کم ہو جاتی ہے اور بی ایچ پی ہماری اپنے ہاں بھی بڑھ جاتی ہے اور سیدھ ہی جو چال ہوتی ہے وہ ہے ہمارے کیم شافت کے دوارہ والو تک پہنچا دی جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیم شافت چالنی انترابلی یہاں ہم یہ کہیں کیم ڈرائیو میکنیزم کی تو کیم ڈرائیو میکنیزم کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو چلیئے انہیں ہم کچھ ایمیجوں کے مادیم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چین ڈرائیو میکنیزم کی جس میں ہم اس طریقے کی چین کا پریوگ کرتے ہیں اور ایک اس پوکٹ کا پریوگ کیا جاتا ہے تو جس میں ہم کرنگ شافت کو سیدھا جو ہے ہم اس کی چال یہاں پر ٹرانسفر کرتے ہیں کیم شافت پر تو اس طریقے سے کیم کو چال دینے کے لیے ہم نے چین کا پریوگ کیا اس طریقے کی جو ڈرائیو میکنیزم ہوتی ہے یہ ہے چین ڈرائیو میکنیزم کے نام سے جانی جاتی ہے اس کے بعد ہم دوسرے ڈرائیو میکنیزم کی بات کرتے ہیں جو ہوتی ہے آپ کی بیلٹ ڈرائیو میکنیزم جس میں ہم کرنگ شافت کی جو چال ہوتی ہے اسے کیم شافت تک پہنچانے کے لیے بیلٹ کا پریوگ کرتے ہیں تو یہ ہے بیلٹ ڈرائیو میکنیزم کہلاتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گیر ڈرائی میکنزم کی گیر ڈرائی میکنزم میں ہم گیروں کو اس طریقے سے سیدھا اپس میں جوڑ کر کے چال دے دیتے ہیں اور گیر ڈرائی میکنزم پر جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ٹائمنگ مارک آمنے سامنے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان دونوں ٹائمنگ مارکوں کے بیچ میں ہم کیا کرتے ہیں دوسرے گیر کا ٹائمنگ مارک ملا دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں ٹائمنگ ملانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور کچھ انجنوں میں ہم گیر ڈرائی میکنزم کی جگہ چین ڈرائی یا بیل ڈرائی میکنزم پریयوگ میں لے رہے ہیں تو وہاں پر چونکہ سردی اور گرمی کے موسم میں بیلٹ یا چین کے سکڑنے یا انہیں فیلنے کی جو سمبھاؤنا ہے وہ سب سے زیادہ ادھک ہوتی ہے تو اس سمسیہ سے بچنے کے لیے کیونکہ یدی ایسا ہوتا ہے تو اس کا سیدھا پرینام ہمارے انجن پر پڑے گا یدی ہم ٹائٹ رکھ دیتے ہیں تو یہ ہے ہماری کیم شاک کو کھینچے گا الٹینیٹر ہے یا ہمارا ایر کمپریشر ہے جو کی ایسی کے ساتھ لگایا جاتا ہے ان سب کو وہ کھینچے گا ٹائٹ کرے گا جس کی آواز جس کی وجہ سے انہوشگ روپ سے ایک ساؤنڈ اتپن ہوگا اس سمسیہ سے بچنے کے لیے ہم وہاں پر بیلٹ ڈرائیو میکنیزم جہاں استعمال کی جاتی ہے تو وہاں پر ہم بیلٹ ٹینشنر کا پریوک کرتے ہیں جہاں چین ڈرائیو میکنیزم کا پریوک کیا جاتا ہے وہاں پر ہم چین ٹینشنر کا پریوک کرتے ہیں تو چلیے اسے بھی ہم دیکھتے ہیں ایمیج کے مادیم سے اس طریقے کا ایک بیلٹ ٹینشنر جو ہے ہم ہمارے واہن میں پریوک کرتے ہیں یہاں پر یہ جو عصہ ہوتا ہے یہ ہمارے بیلٹ کو پیچھے سے دھکیلے میں مدد کرتا ہے اور ہم اس کے مادیم سے یہاں پر ایک سٹار ایلنکی لگا کر کے ہم اسے لیوز یا پھر اسے واپس سے ہم اسے ریلیز کر سکتے ہیں ریلیز کیا جا سکتا ہے اور ٹائٹ کیا جا سکتا ہے اس کے مادیم سے تو یہ ہے بیلٹ کے اوپر جس پرکار سے یدی سردی ہوتی ہے تو موسم کے انسار یدی یہ بیلٹ سکڑتی ہے تو اس کی جو پکڑ ہوتی ہے یہ اپنے آپ لیوز ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی بیلٹ گرمیوں میں لیوز ہو جاتی ہے تو یہ واپس سے اسے ٹائٹ کر دیتا ہے تو یہ اوٹو ایڈزیسٹر ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چین ڈرائیو میکنزم میں جہاں چین ڈرائیو میکنزم پریوگ میں لیا جاتا ہے وہاں پر اس طریقے کا ایک چین ٹینشنر پریوگ میں لیا جاتا ہے تو چلیے اسے ہم ایک انجن پر دیکھتے ہیں اس طریقے کے انجن میں ہم نے چین ڈرائیو میکنزم کو پریوگ میں لیا ہے کہ نیچے کی طرف تو ہماری کرنگ شافٹ ہے لیکن اوپر کی طرف ہم نے کیم شافٹ کو لگایا ہے اور کیم شافٹ اس پوکٹ کو یہاں پر لگایا گیا ہے جسے ہم نے چال دینے کے لیے ایک چین کو کام میں لیا ہے اور چین جو ہے یہ ہے ہماری کرنگ شافٹ کے ساتھ کیم شافٹ کو جوڑ رہی ہے یہاں ہم یہ کہہیں کہ ہماری کرنگ شافٹ کے چال کو کرنگ شافٹ تک پہنچا رہی ہے لیکن جیسے جیسے سردی یا پھر ہم کہہیں کہ گرمی موسم کا پربھاو اگر اس کے اوپر پڑتا ہے یا چلتے چلتے یہ چین گھز جاتی ہے تو اس کے لیوز ہونے کی سمبھاؤنا سب سے زیادہ رہتی ہے جس کی وجہ سے انجن میں سے آواز آنے لگتی ہے اس سمسیہ سے بچنے کے لیے ہم چین ٹینشنر کو کام میں لیتے ہیں تو یہ چین ٹینشنر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے کا یہ چین ٹینشنر ہوتا ہے جو کی سکروڈ رائیور کے مادیم سے اسے منوالی بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے یہ اوٹو ایڈجسٹ ہوتا اپنے آپ بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسے ٹائٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو چین ہے یہ آگے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس طریقے سے اور میں اب اسے لیوز کر رہا ہوں تو یہ اپنے آپ ہی اسے ایڈجسٹ کر دیتا ہے تو اسے ہم چین ٹینشنر کے نام سے جانتے ہیں آج ہم لوگوں نے کیم شافٹ کے بارے میں جانا آشا کرتا ہوں میرے دوارہ دی گئی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے دھنے بات